بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم انفرومیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں کسان بھئیو گندم میں نقصان صرف پانی خاد یا بیج کی کمی پیشی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ جڑی بوٹیوں کا بھی اس میں پورا کردار ہے ایک تجزیعے کے مطابق ذرائی سائنہ دانوں نے نوٹ کیا ہے کہ گندم میں جڑی بوٹیاں چودہ سے لے کے اکتالیس فیصد تک نقصان کرتی ہیں اب اس طرح کی دھوند کے اندر ہم جڑی بوٹیوں سے کیسے نمٹیں نوٹ آوٹ اگر ہم جڑی بوٹی مار سپرے نہیں کریں گے تو یہ بڑھتی بڑھتی اتنی بڑی ہو جائیں گی کہ یہ جڑی بوٹی مار زہروں کی کابو سے باہر چلی جائیں گی تو لہٰذا اب آپ نے دھوند کے اندر کون سی زہریں استعمال کرنی ہے دیکھیں کسان بھئی کوشش کریں وہ زہریں جن کے اندر فلوراسلام یا کلوپائرلڈ وغیرہ آتا ہے وہ زہریں استعمال نہ کریں ان زہروں کے استعمال سے گندم پر سٹریس آئے گا کوشش کریں سادہ زہروں کا استعمال کریں جیسے آئیڈیو سلفوران میزو سلفوران یا آپ چوڑے پتوں والی علیدہ سے سپرے کریں جس میں ترائی بینوران میتھائل اور میٹس سلفوران میتھائل چالیس گرام کی پڑیاں مل رہی ہے اور باریک پتوں کے لیے ان دنوں میں کلوڈینا فوب کا استعمال نہ کریں اس کی جگہ پر آپ پینوکساڈن تین سو تیس ایمل کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں کسان بھائیو تر وطر کے اندر جڑی بوٹی مار زہروں کا سپرے بالکل نہ کریں اور خوشک وطر کی طرف آپ جب کی فصل جائے تب آپ اس کو سپرے ضرور کریں دھوند کے ہٹنے کا انتظار کرتے رہیں گے تو لیٹ ہو جائیں گے ان زہروں کا خوشک وطر کے اندر پوری پانی کی مقدار کے ساتھ اور ٹک والی نوزل کے ساتھ سپرے کرنے سے بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں تو ہم یاد رکھیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ